اوکی نیکس نیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اوپو کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر ریسلی اوپو نے اپنی رینو 5 سیریز کو لانچ کیا تھا اور اب رینو 6 پرو کے اوریڈی جو لیکس اور رومرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب اس پوائنٹ پر اوپو کی جو رینو سیریز ہے نا وہ کسی حد تک کنفیوزنگ ہو گئی ہے اس کی ریزن بتاتا ہوں رینو سیریز جب اوفیشلی پہلی بار لانچ ہوئی ہے نا تو یہ ایک فلیکشپ فون تھا جس میں ہمیں ٹاپ اینڈ کا چپ سٹ ملا اور اس کے بعد اس میں سب فلیکشپ کے جو ہیں گمکس دیئے گئے تھے اس میں رینو سیریز اوپو کی پہلی سیریز تھی جس میں ہمیں جو آپٹیکل زوم ہے وہ دیکھنے کو ملا تو یہ ایک فلیکشپ سیریز تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ رینو کو انہیں موف کرنا سٹارٹ کر دیا اپر میڈ رینج کے اندر اور جو رینو کی اوریجنل فون تھا اس سے اگلا فون جو رینو 2 آیا ہے وہ ایکچل میں اس سے کم پاور والا تھا اور رینو 3 رینو 2 سے کم پاور کا تھا تو یہ اوپر سے شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہیں پرفارمنس کم کی ہے پرائس بھی کم کی ہے پرائس بھی کم ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ پرائس کم ہوئی ہے پرائس کم نہیں ہوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ فون اوور پرائس تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ رینو سیریز کہاں پر سٹارٹ کرتی ہے تو انہیں اپنے اپنے یوزر کو ٹارگٹ کرنا ہوں میڈ رینج میں زیادہ تر انڈی رینج سے مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیریز آپ لانچ کرتے ہو تو اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے آپ نے اگر لور انڈ یوزر کو ٹارگٹ کرنا تو آپ سٹارٹ ہی اس سے کرو آپ نے سٹارٹ میں ہائر انڈ کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ کر کے نیچے آئے ہو اب آپ یہاں آگئے ہو اور اس کے بعد پھر ان کا سائیکل کو ہی نہیں ہے مطبع جیسے اگر سیمسنگ کی نوٹ سیریز ہے سال میں دو آنے ہے میرا جہاں تک کھیل ہے انہوں نے پہلے ٹوپینڈ میں رکھا نام تھوڑا سا دینے کے لیے رینو کو کیا کھیل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بٹ آئی ڈانٹ نوو کیا سین ہے اس کے لیوہ ان کا سائیکل بھی کوئی نہیں ہے اب رینو فائی پرو بھی آیا ہے جنوری میں سٹورز میں آیا ہے بلکہ اور اپرل چل رہا ہے اور رینو سکس کی جو لیکس ہیں وہ آ رہی ہیں اور کبھی یہ لیٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ جلدی کر دیتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے رینو سکس کی تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو فون ہے سپیکس والی سائٹ سے آل موست رینو فائی پرو ہی ہے ایک چیز جو کہ ڈیفرنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رینو فائیف میں ہمیں جو ڈیمنسٹی 1000 تھا وہ ملا تھا 1000 پلس اور اس میں ہمیں ڈیمنسٹی 1200 دیکھنے کو ملے گا ڈیمنسٹی 1200 کی پرفارمنس کافی اچھی ہے ہم اس کو ریل می جیٹی نیو پر ٹرائے کر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ چیز چینج نہیں کی جا رہی اور اس کو رینو سکس پرو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے لیکس ہیں ہو سکتا ہے اس کو رینو فائیف سیریز میں ہی دوبارہ لانچ کر دیا جائے لیکن ابھی کے لیے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ رینو میں کیا کر رہی ہے اوپو فونز اچھے ہیں پرائس بھی ٹھیک آ جاتی ہے لیکن ویسے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے